جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ٹیمیں جتنی بھی ہیں نا ایک تو ٹیمیں اچھی ہیں ساری کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے تو مقابلے دیکھنے کا بھی مزہ یہی آتا ہے کہ جی کلوز گیم ہو اور ملتان کی ٹیم بھی اچھی ہے پشاور کی ٹیم بھی اچھی ہے تو مقابلے اچھے دیکھنے میں آئیں گے لیکن جو اس دن ہے نا اچھی کرکٹ کھیلے گا اپنے نفس کو کنٹرول رکھے گا تو وہ اس دن جیجے گا تو اچھی بات ہے کہ جی پاکستان کے حساب سے کہ جی جس طرح کے پہلا بھی میچ ہوا تھا کہ جی ملتان اور لاہور کا ہوا تھا یا کراچی کا اور ظلمی کا میچ ہوا پشاور کا تو اس طرح کے میچ اچھے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے لیے بھی اور ہونے بھی چاہیے اور میرے خیال میں آگے بھی میچ آپ کو اسی طرح ہی دیکھنے کے ملیں گے پشاور ظلمی کا مرمنٹم بڑا اچھا اس کا پہلے میں کیلے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی میچ میں اسی طرح اس کا فائدہ ہوگا پہلا ہی نیو بریکنگ نہیں نہیں بلکل بلکل عمران اس کا بلکل فائدہ ہوگا اور سپیشلی جس طرح کراچی میں تھا کہ جی بال بہت ہو رہا تھا اور اس کے باپ جو جس طرح کے بولرز نے سکور ڈیفینڈ کیا اللہ کہ وہاں سے اماد اور وسیم بہت اچھا کھیلے لیکن کہیں بھی جو پشاور ظلمی کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ڈاؤن نہیں تھی کہ جی بالرز نے آخری دم تک ایفرڈ کی جس پہ نا والا میچ نا دو رن سے جیتے تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر سٹارٹ میں وکٹری بھی مل جئے اور اس طرح کا میچ آپ جیتے جو اتنا کرنچ ہو تو اس سے یہ کہ جی ٹیم کا کمبینیشن بھی بنتے اور پلیرز کو کانفیڈنس بھی آتا ہے جی بلکل کام ہو رہا ہے اور آج تو فیلنگ میں نے خود کرائی ہے تاکہ کیچ ڈاؤپ نہ ہو تو نہیں ظاہری بات ہے کہ لڑکوں کو بھی ساتھ سے سارے پروفیشنل لڑکے ہیں کہ کیچس کی ان کو اہمیت کا پتہ ہے کہ کیچس کی کتنی اہمیت ہے یا نو بالز کی کتنی ہے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم ہار سکتے تھے کہ میں کہوں گا کہ ہم بہت لکی رہے گی کہ جیتنی نو بالز اتنے کروشل موقع پر کر کے ہمیں نہ بچ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی بولرز سارے یہ سوچ بھی رہے ہیں فیلڈرز بھی اور ٹی ٹوینٹی میں ساروں سے کروشل چیز یہ کہ آپ اچھا کیچ پکڑ لیں رن آؤٹ کر لیں یا پانچ سے دس رنز اگر سیو کر لیں تو میرا خیال میں وہ وائٹل ہو جاتے ہیں مجھے انجوان بھئی آپ نے اپنے بیس سالہ کریئر میں نیکس میں وسیم اور وقار کو کھیلا ہوگا پھر دس سال آپ نے شویب افتر کو بھی کھیلا ہے پھر پاکستان کب میں آپ کا آپس میں بھی مقابلہ ہوتا ہوگا یہ آج کل پی ایسل میں شاہین ورسز ریزوان یا ریزوان ورسز بابر محمد عامر ورسز بابر یہ تو کمپیٹیشن نہیں دیکھیں یہ اللہ موازنہ ہے نا اور یہ اللہ کمپیٹیشن ہے نا ہر دور میں راہ ہے کبھی بھی کوئی بھی ایسا دور نہیں ہوا کہ جس طرح اب جس طرح وقار سے دوستی تھی یا دوسروں سے مشتاق سے جس طرح میچ ہوتا تھا تو وہ ایکسٹر ایفرٹ انہی پہ لگتی تھی ان کی بھی ایکس ایفرٹ ہمارے پی لگتی تھی وہ یہ نہیں ہے کوئی اب ایک دوسرے کے وہ ہے لیکن یہ اچھا ہے یہ ہلڈی کمپیٹیشن ہے یہ ہونا چاہیے کیا کہ آج یہ سارے لڑکے سارے دوست ہیں لیکن جس طرح گرونڈ میں اترتے ہیں تو وہ ہلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے کہ جی میں نے اس کو نہیں کرنے دینا شاہین زور لگایا یا دوسرے بابر کا کہ یہ کوشش ہوگی کہ جی میں ساروں سے زیادہ رنز کروں تو یہ ہلڈی کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور رہے گا یہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا یہ نہیں ختم ہوگا اور نہ ہونا چاہیے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جس طرح لہور اور کراچی کی ایک رائیویلری ہے جس طرح پشاور کی اور کراچی کی بھی شروع ہوئی ہے تو یہ رائیویلری جسے آپ نے کہا ہونی چاہیے لیکن اس کے اندر ایک ریسپیکٹ کا جو عالم ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ برقرار رکھنا چاہیے کچھ پلیئرز نے کچھ ایسے انٹرگلز بھی دیئے جو کہ نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے نہیں لاہور اور کراچی کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کمپیٹیشن ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہونا چاہیے بالکل اور اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی ہے تو میرے خواہل میں اس سے ہو گئی ہوگی اس کا مطلب اس چیز کا نہیں ہوگا کیا کہ جی وہ کسی کو ڈسگریز کرنا چاہ رہا ہوگا یا کسی کو اس طرح کرنا چاہ رہا ہوگا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ پلیئرز کو دیکھیں گراؤنڈ کے باہر سارے ایک دوسرے کے دوست بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں گپ شپ لگتی ہے تو ویسے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی 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 آپ کا بھی ہوم گراؤنڈ ہے جی میں تو دونوں جگہ پر ون ون سٹویشن میں ہوں تو آپ اس چیز کی کیوں فکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں جہاں بھی میچز ہو نا لاہور میں ہو کراچی میں ہو ٹھیک ہے کہ جی ہر ایک ملتان والے ملتان کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے لیکن پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جسٹم کوئی دوسری ٹیم بھی باہر سے آئی ہے نا تو ہمیشہ پاکستان کے کراؤڈ نے نا اچھی کرکٹ کو سپورٹ کی ہے تو میں یہ اپنے ملتان میں بھی ہمیشہ اسی طرح ہوا ہے اور میں اب بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو اچھی کرکٹ کھیل لے گا تو اس کو سپورٹ کرے گا کیونکہ یہ پی اے سل کی چھے کی چھے ٹیم میں ہماری اپنی ہے تو میں تو اس ٹائم لائیو تو نہیں بتا سکتا اگر کوئی بنائی ہوگی ہے ٹھیک ہے نا اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہوگی وہ جو دوسری ٹیم کے اپوزیشن کے جو ان سے مین پلیئر ہوں گے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلیننگ کرے گی نا سو ہم نے بھی اپنی ضرور کی ہوگی رزوان کے لیے بھی کی ہوگی روسو کے لیے بھی اور جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی کی ہوگی آپ یہ خود کرکٹ بہت اچھی کرکٹ پر ستارے بنے رہے پھر کوچنگ کے فرائد بس انجام دیئے آپ کیا سمجھتے پی اے سل سے پاکستان کے ٹیم کے لیے کوئی ایسا بڑا نام سامنے آ رہا ہے جو آپ بوجھ کر رہے ہو کہ یہاں واقعی یہ کل کو پلیئرز کرے گا بیٹنگ میں وہ آپ کا جگر پلیس کرے گا باالنگ میں وکار یا وسیم کی جگر پلیس کرے گا کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پی اے سل نے آٹھ سال ہو گئے یہ آٹھ فن سال ہے پی اے سل کو اس سے کف سارے پلیئر پاکستان ٹیم کو ملے بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک زیمپل ہے جس طرح آپ نے وکار یا وسیم کی بات کی جس طرح کل احسان علی نے ایک سپیل کیا ہے پانچ آؤٹ کیے وہ بڑا زبردست دیکھنے میں یا ہمارے پاس ایک جنگسس بہت اچھا ہے سیم اجوب ابھی اس نے وہ پہلے میچ میں سکور نہیں کر سکا لیکن وہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے بیس پلیئر ہوا تھا بھی تو پاکستان میں آتے ہیں اور پھر جہاں آکے جس طرح ان کو اتنا ایکسپوزر ملتا ہے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل کوچس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کو بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ پی اے سل سے پہلے بھی بہت سارے پلیئر آئے تھے اب بھی بہت پلیئر ملیں گے جی اچھا نہیں دیکھنا وہ بھی گریٹ پلیئر تھے اپنے وقت کے محمد یوسف بہت سٹیلش پلیئر تھے بڑا زبردست تھے یونس خان نے جس طرح سکور کیا کہ جی دس ہزار یہ سارے گریٹ پلیئر سے اپنے ایرا کے اور یہ اس ایرا کا ہے نا یہ بابر آزم گریٹ پلیئر ہے اور اللہ کرے کہ جی میری دعا ہے کہ یہ جتنے ریکارڈ ہیں سارے توڑے پاکستان کے ریکارڈ نہیں توڑنے کی بات کر رہا ہے ورلڈ کے ریکارڈ توڑے اس میں یہ لیابلیٹی ہے اور اس لیے کہ یہ فوکس بہت زیادہ ہے اپنا ہارڈ ورک کرتا ہے وہ یعنی کہ وہ آلے پہلے آلے نہیں کرتے تھے لیکن گریٹ پلیئر کی یہ نشانی ہے اسلام علیکم جی